عیدِ قربان کی آمد آمد ہے اور صاحبِ نصاب لوگ قربانی اللہ کے حضور پیش کریں گے قربانی کے مسائل پہ میں گفتگو کرنا چاہتا تھا سارے مسائل کو احادے میں لانا سارے مسائل پر گفتگو کرنا اس کے لیے تو بڑی طویل گفتگو چاہیے اور بڑا وقت درکار ہے وہ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے ایک دو مسائل ہیں جن کو میں نے محسوس کیا کہ وہ بیان کرنے بہت ضروری ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ ہمارے ہی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قربانی گھر میں اگر چار پانچ سات افراد ہیں تو گھر کا سربراہ اگر قربانی دے دے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا ایک قربانی ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو گئی ہے اور وہ جو صاحبِ نصاب ہے گھر کا سربراہ اگر ہے وہ صاحبِ نصاب ہے تو وہ اس کے نام کی قربانی ہوگی بعض اوقات تو میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھی ہیں کہ وہ جانور خریدتے ہیں قربانی کے لیے ہیں اور وہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے نام کی قربانی ہے بس خانہ پوری کر دی ہے جانور لے آئے گھر میں رکھ لیا عید آگئی زبا کر دیا کوئی پتہ نہیں ہے کس کے نام کی قربانی جا رہی ہے وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اوپر نام نہیں رکھا گیا اس کی نشان دہی نہیں کی گئی کہ یہ کس کے نام کی قربانی ہے اور ہمارے ہاں ایک اور بھی تصور پایا جاتا ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی یا اپنے باپ کے نام کی قربانی جو فوت ہو چکا ہے اپنی والدہ کی نام کی قربانی جو فوت ہو چکی ہیں یا زندہ بھی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر والدین صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر قربانی فرض ہے تو وہ خود دیں گے اگر وہ خود قربانی کے اہل نہیں ہے صاحب نصاب نہیں ہے ان کا بیٹا وہ صاحب نصاب ہے تو بیٹا پہلے اپنی قربانی دے گا پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دے چاہے وہ اپنے باپ کے نام کی قربانی دے چاہے اپنی والدہ کے نام کی قربانی دے وہ اضافی قربانیاں ہوں گی اپنی قربانی وہ ہر حال میں دے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز مجھ پر فرض ہے اور وہ کوئی ادا کوئی اور کرتا رہے میری نماز میں نے پڑھنی ہے تو اگر گھر میں چار پانچ افراد ہیں اولاد جوان ہیں وہ بھی صاحبِ روزگار ہیں صاحبِ نساب ہیں تو چاہے وہ اس گھر میں پانچ افراد کاروباری ہوں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں وہ سارے قربانی کریں گے اپنے اپنے نام کی قربانی کریں گے اور قربانی کا نساب وہ سکات والا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ باون تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ چالیس پچاس آزار بنتا ہے آج کے دور کا تو اتنی رقم یا اس کے برابر سونا سونا تو آدھا تولہ بھی ہوتا وہ صاحبِ نساب ہو جاتا ہے آدمی تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے ہماری ہاں عام طور پر یہ سستی کا مظہرہ کرتی ہیں ہم لوگ کہ صاحبِ نساب ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں جی کہ قربانی ہم پر واجب نہیں ہے اگر کوئی آدمی صاحبِ نساب ہے کھاتا پیتا ہے وقتی طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ویسے اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسے کسی سے ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے لیکن وہ آدمی ادھار نہیں لے گا جو واپسی نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں غریب آدمی اگر یہ چاہے کہ میں ادھار لے کر قربانی کروں وہ نہیں قربانی اس کے لئے قربانی جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ پھر بھی کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کا بندے کا معاملہ ہے وہ قبول کر لے گا اور زیادہ جربی اس کو عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے واجب اسی پر ہوگی جو صاحبِ نساب ہوگا چاہے ایک گھر میں پانچ افراد ہوں ساتھ ہوں ساروں کے سارے صاحبِ نساب ہوں تو سارے قربانی دیں گے ہاں یہ ریایت ہے کہ باپ ساروں کی طرف سے وہ اپنی طرف سے پیسے دے دے بیٹا سب کی طرف سے پیسے دے دے اس کی گنجائش ہے یہ کر سکتا ہے یہ بلکہ اولہ ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کا ساروں کا حساب لگا کے بیٹیوں کا حساب لگا کے اپنے بیوی کا حساب لگا کے وہ قربانی دیتا ہے اور پیسے وہ سارے کے سارے خود سب کی طرف سے دے دیتا ہے لیکن قربانی سب کے نام کی ہوگی ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے پہلے یعنی ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن بنوالوں کٹوالوں اپنے بال کٹوالوں اس کے بعد نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ آپ بال تراشت سکتے ہیں اس کی شخت پابندی ہے اگر ایسا ہوا تو آپ کی قربانی صحیح نہیں رہے گی نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہتے ہیں مستحبات عمل ہیں یہ اگر ایسا کر لے تو اس کو عجر و ثواب ملے گا اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو گناہ کی بات نہیں ہے اگر ناخن وہ نہیں مکار سکا اور دس دن میں وہ تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو وہ کار سکتا ہے اگر اس نے بال کٹ والی تو اس کی قربانی کے عجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا قربانی اپنی جگہ پر ہے قربانی اپنی جگہ پر ہے ناخن نا کٹنا اور بالوں کا نا کٹنا اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے قربانی اپنی جگہ پر عبادت ہے یہ اپنی جگہ پر سنت ہے اگر ایک ایسا کر لے تو اس کو سواب ملے گا سنت کا سواب ملے گا اگر کوئی نہ کرے تو اسے کوئی عذاب نہیں ملے گا وہ گناہ ہمیں نہیں شمار کیا جائے گا تو یہ ایک بہت ضروری بات میں سمجھتا تھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے جس نے قربانی دینی ہے اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز سوچی گا بھی نہیں اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول کرے آمین سمم آمین